سلام کوئیت میں ائرپورٹ تو بند کر دیا لیکن اس کے بعد ایک کیبینیٹ کی میٹنگ کی گئی جس میں تین چار بڑے فیصلے لیے گئے سبھی کے لیے جو کوئیت کے اندر ہے یا پھر جو کوئیت میں آئے ہیں ان کے لیے تو سب سے پہلی خبر ہے کہ جو لوگ کوئیت میں گیارہ تاریخ سے لے کے اکیس تاریخ دسمبر کے اندر گیارہ دسمبر سے لے کے اکیس دسمبر کے بیچ میں کوئیت میں انٹر کیا ہے ان لوگوں کو سبھی کو بلائیا ہے اور یہ کیبینیٹ میں فیصلہ لیا گیا اور سبھی لوگوں کو بلائیا گیا ہے جابر ال احمد ہسپیٹل کے اندر جو گیارہ تاریخ سے لے کے اکیس تاریخ کے بیچ میں کوئیت میں انٹری کی ہے ان لوگوں کو پی سی آر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا ان کا اور دوسری بات ہو سکتا ہے ان کو کورنٹائن میں بھی رکھا جائے یہ فیصلہ سبھی پہ لاغو نہیں ہوتا جو یوروپین کنٹریہ ہیں یوروپین یونین ہے اس سائیڈ سے جو لوگ آتے ہیں یونائٹیڈ کینگڈم سے جو لوگ آئے تھے ان کے لیے فیصلہ لاغو ہوگا اور جو لوگ ابھی ابھی آئے ہیں جیسے دو تین دن میں ان کو پانچ دن کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا جن کو کورنٹائن میں نہیں رکھا جائے گا ان کو دس دن کے بعد پھر ایک پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا ساتھ میں آپ کو پاسپورٹ لے کے جانا ہوگا ہو سکتا ہے ٹکٹ کی مانگ کریں لیکن بورڈنگ پاس ہو یا پھر پاسپورٹ ہو تو بھی چلے گا جس میں چاہے کوئی بھی آیا ہو یوروپین کنٹری سے کوئیتی ہو یا پھر کوئی پرواسی ہو جو ہوسپٹل میں جانے کا ٹائم دیا گیا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے رات کو آٹھ بجے تک یہ فیصلہ لاغو کیا گیا اس کے بعد جتنے فلائٹ کوئیت سے جانے تھے یا پھر کوئیت میں آنے والے تھے ان میں جو سیٹ کھالی تھی کوئیت سے جانے والے فلائٹ کی سیٹ جو پہلے پچاس کیڈی میں تھی وہ ڈائریکٹ فیصلہ لاغو ہونے کے بعد چار سو کیڈی کا ایک ٹکٹ ہو گیا تھا ایک سیٹ کا ٹکٹ گورنمنٹ نے اعلان کرنے کے بعد رات کو گیارہ بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ گیارہ بجے سے ائرپورٹ کو بند کر دیا جائے گا اس میں جتنی بھی فلائٹ جو آنے جانے والی بچتی تھی ان میں لوگوں نے ٹکٹ لینے کے لیے اتنی افرات افری مجگی کی ائرپورٹ میں بھی بیڈ ہونا شروع ہو گئی جس سے ٹکٹ کا کرایا اتنا بڑھ گیا کہ پچاس کیڈی والا ٹکٹ چار سو کیڈی میں مل رہا تھا تو لوگ ائرپورٹ واپس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایک جنوری کو یا پھر دو جنوری کو دیکھا جائے گا اور آگے بڑھائے جائے گا اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کہ واپس ائرپورٹ کو کب کھولا جائے یعنی کہ ابھی فکس نہیں ہے کہ دو جنوری کو ائرپورٹ کو کھولا جائے گا پہلے یہ منسٹری آف ہیلتھ اور جو ڈی جی سی اے یہ تے کریں گے کہ کھولنا چاہیے یا پھر نہیں اگر کورونا کم ہوتا ہے تو کھول دیا جائے گا نہیں تو جو دوسری کنٹریوں میں کورونا بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ائرپورٹ کو نہیں کھولا جائے گا اس پیسلوں کو اور آگے بڑھائے جائے گا اس کے لئے گورنمنٹ نے یہ آگرے کیا ہے کہ جو بھی لوگ ہیلتھ کو لے کر کورونا کو لے کر کویت میں کہیں بھی گھومتے ہیں آتے جاتے ہیں پبلک پیلنس میں تو اسپیشل دیان رکھیں کنل کو جرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ایمپورٹنٹ خبریں مل سکیں موسیقی